وہ آج کابینا نے دی ہے یہ بہت اہم میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ ہے چونکہ سب سے زیادہ جو پیٹرول کی مسنوات چاہے وہ ڈیزل ہو پیٹرول ہو مٹی کا تیل ہو اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ غریب ترین طبقہ ہوتا ہے اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹارگٹڈ سبسیڈی لوگوں کو دیں ہم انہیں ٹارگٹ کر کے دیں اگر ہم ایک جنرل سبسیڈی کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں جو غریب کے کوریج کا ایلمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آتا بلکہ اس سے شاید کہیں ایلیٹ کلاس کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹارگٹڈ سبسیڈی ہو اور یہی جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی سوچ ہے اور وزیراعظم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ غریب ترین طبقے کو اس اضافے کا جو پیٹرولیم مصنوعات میں کیا جا رہا ہے جو کہ ہرگز جو ہے وہ ایک خوشائن خبر نہیں تھی اور ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن اس کی روشنی میں جو غریب ترین طبقے کو لوگ بلونگ کرتے ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں جن کے لیے یہ دو ہزار روپے کی رقم دی جائے گی جون کے مہینے میں اور اس کے بعد بجٹ کے بعد اسے مزید جو ہے وہ نئے بجٹ کے اندر بھی شامل کیا جائے گا آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں اس کے اعتبار سے تو یہ میں آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہ رہی تھی اور پھر دوبارہ سے کیونکہ یہ محول اس وقت بنا ہوا ہے اور عمران احمد نیازی صاحب کو یہ حضم نہیں ہو رہا کہ ان کی کرسی چلی گئی ہے اور وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا پر ہمیں یقیناً تشویش ہے کیونکہ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ریسورسز کو پہلے بطور ممبر صوبائی اسیمبلی اوتھ اٹھایا ہے اور پھر بطور چیف منسٹر خیبر پختونخواہ اوتھ اٹھایا ہے اگر یہ شخص ملک کے وزیر آزم کے لیے اتنی گھٹیا بات کرے اور گھٹیا زبان استعمال کرے تو یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے تو اس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے عمران احمد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری حکومت جو ہے وہ واحد حکومت ہے جو کرپشن کے جس پر الزامات نہیں ہوئے مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں عمران خان کی حکومت کے اوپر ہی یہ الزام ہے خیبر پختونخواہ دیکھ لیں تو بی آر ٹی کا جو پشاور بی آر ٹی ہے اس کا آپ دیکھ لیں معاملہ مالم جبا کا آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ راول پنڈی رنگ روڈ کا آپ یہ پورا سکینڈل دیکھ لیں یہ گوگی سکینڈل آپ دیکھ لیں پیٹرولیوم سکینڈل آپ دیکھ لیں عدویات سکینڈل آپ دیکھ لیں ایسے کئی سکینڈل ہیں جن کی فیرست ہیں اور یہ گالم گلوچ بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب گوگی جو یہ بچاؤ موہم چلا رہی ہے یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران احمد نیازی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے اس کی حکومت اس ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوئی یہ ملک بینک رپسی کی طرف جا رہا تھا ڈیفولٹ کی طرف جا رہا تھا جب دیگر سیاسی جماعتوں نے یہ دیکھا اور آئینی طریقے سے اس شخص کو ہٹایا اب یہ اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے یہ شخص اس ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے اور جتھوں کی شکل میں یہ لوگوں کو اسلحے کے ساتھ لا رہا ہے کوشش کر رہا ہے ایک کوشش اس نے کر لی آپ نے دیکھا کہ عوام نہیں نکلی اس شخص کے ساتھ اور وہ جو ابھی موصوف پریس کانفرنس کر رہے تھے جو پہلے حکومت میں منسٹر تھے انفرمیشن کے ان کے ساتھ کتنے لوگ نکلے مٹھی بھر لوگ اس شخص کے ساتھ نکلے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا اور ابھی وہ جن کی وقالت کر رہے تھے وہ خود بھی جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹوں کی وقالت کر رہے تھے میرا بھی شاید نام لے کے کہہ رہے تھے کہ میں کہیں باہر دورے پہ ہوں میں نے ابھی تک کوئی باہر کا دورہ کیا نہیں ہے اور اگر کرنا بھی پڑا تو اپنی ذمہ داری کی پیش و نظر شاید کرنا پڑے گا لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے میرے نام پہ لگایا کہ میں کہیں باہر ہوں تو جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا اس کا گواہ بھی جھوٹا ہے اور یہ ابھی ان کی پریس کانفرنس نے ثابت کر دیا ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بڑا افسوس ہوا کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ شہید ہوا وہ بھی کسی کا باپ تھا کسی کا بیٹا تھا وردی میں اپنا کام کر رہا تھا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور یہ کیا بات ہوئی کہ جی کسی کے گھر چور آیا تھا تو انہوں نے گولی مار دی مطلب یہ عمران احمد نیازی نے جواز بنایا ہے ایک پولیس افسر کے قتل کا اس پولیس افسر کے قتل کا جو اس کی جو موت ہے یا اس کا جو خون ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اس لیڈر کے ہاتھ پر ہے جس نے یہ کیا ہے تو کوئی بھی آپ بات کر لیں یا کوئی بھی آپ غلط سرد بیان بازی کر لیں آپ بری زمہ نہیں ہو سکتے اس قتل سے یہ آپ کے اوپر ہی ایک پولیس والے کو مار کے آپ نے کیا میسج دیا ہے قانون ہاتھ میں لینا آئین کے خلاف ورزی کرنا اور جو اصل میں اعتجاج کرنے والے پورا مند شہری ہیں ان کو آپ نے بدنام کیا ہے کیونکہ اس ملک میں اعتجاج آپ کر سکتے ہیں آپ کا آئینی حق ہے لیکن اسلحہ ہاتھ میں لے کر اور مسلحہ لوگوں کو پاکستان کے کیپٹل میں لاکر محول خراب کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے کسی معاشرے میں کسی ملک میں یہ قابل قبول نہیں ہے اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور پھر باقی جو حالات تھے حالات آپ کے سامنے تھے کہ انہوں نے اب کیپی کے خیبر پختون خواہ کے جو وزیرالہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعمال کریں گے اسلحہ یا جو فورس ہے اب وہ کون سی فورس استعمال کریں گے بطور چیف منسٹر خیبر پختون خواہ تو یقیناً جو کچھ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے اور جس کا اعتراف خود عمران خان کر چکا ہے شاید وہی چیز اب خیبر پختون خواہ کے چیف منسٹر ال اعلان کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کیونکہ میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہیں خیبر پختون خواہ سے ان کا تعلق بھی ہے میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی مزید یہ روشنی ڈالیں لیکن ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سابق وزیراعظم عمران احمد نیازی کے اس وقت کے جو کانڈکٹ ہے اس کی اور سٹنگ جو چیف منسٹر خیبر پختون خواہ ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے ہم شدید مضمت کرتے ہیں ان کے اس رویے اور اس بیان کی شکریہ بڑی مہربانی شازم عمری صاحبہ نے تفصیل سے بات کی میں دو تین چیزوں پہ بات کرنا چاہتا تھا ایک تو بہت ہی سب سے پہلے بات کروں گا کہ آڈیو گردش کر رہی ہے ٹی وی چینلز پہ پریزنٹ زداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی آج اس ملک کو ازاد ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی صاحب ایک صدر کے فون اس ملک میں ٹیپ ہوتے ہیں